لیکن ایک چیز مجھے پاشا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی راجہ صاحب نے کہا کہ اگر جج صاحب پر اعتراض آ گیا کہ آپ پر ہم اعتماد نہیں کرتے تو ان کو خود ریکیوز کر لینا چاہیے تھا لیکن جب ان کے اوپر اعتراض آیا اور اکلا نے کہا کہ آپ نے کچھ فیس بک کے ایسی پوسٹ کی ہیں جس سے آپ کا باعث شو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پوسٹ نہیں کیوں اور آپ جا کر اس کا فورنزک کرائیں اور جب فورنزک ریپورٹ آ جائے تو پھر آپ مجھ پر آگئے اعتراض اٹھائیے گا اب فورنزک ریپورٹ اب سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ فورنزک ریپورٹ لیٹسے کے آتی ہے تین ہفتے بعد لیکن کیس پہلے کنکلیوڈ ہو کر فیصلہ آ جاتا ہے اور بعد میں اگر واقعی فورنزک ریپورٹ میں یہ آتا ہے کہ وہ پوسٹیں لیٹسے کے جج صاحب کی ہیں میں ایک کزمشن میں بات کر رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر وہ فیصلہ برقرار رہے گا پھر بھی کیونکہ وہ پھر ان درخواستوں کا کیا ہوگا جس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا صاحب تاریخ کا پیہ آج کل بہت تیزی سے گردش کھا گا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اعلیٰ ترین عدلیہ میں کچھ کیسز فکس ہوئے ماضی قریب میں اور ایک فریق نے بارہا اعتراض کیا کہ فلان ججز نہیں ہونے چاہئے اور اس پہ یہ ورڈکٹ آیا کہ کیوں نہیں ہونے چاہئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آج یہ بھیڑ چال چل پڑے کہ ایک جج پہ اعتراض ہو اور ایک فریق کر دے تو پھر جج ریکیوز کرتے جائیں تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے آج وہی بات ادھر بھی آگئی دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اس وقت اگر یہ دیکھا جاتا ایک مثال قائم ہو جاتی کہ جن ججز پہ ایک فریق اعتراض کر رہا ہے باعث ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو ہو جانا چاہیے میرا تو اس حوالے سے میں کئی پروڈیمز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ مائیو دیلاور صاحب کو کیا ضرورت ہے وہ ریکیوز کرنا چاہیے ان کو اگر ان پر اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے کسی اور جج کے پاس لگ جائے بلکل میں ابھی بھی میرا وہی سٹینس ہے جو آج سے دو مینے یا تین مینے پہلے کیسیز بتا تو بات یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے خلاف جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ چیز ٹھیک ہے اور جو آپ کے حق میں جا رہی تھی اس وقت آپ کا سٹینس آر ٹوگیتر دیفرنٹ تھا تو یہ چیزیں بہارہ دیکھنے چاہیے آرٹیکل ٹین اے اس دیر وہاں پہ آئین میں یہ دی گئی ہے فیر ٹرائل والی بات موقع سب کو ملنا چاہیے فیر ٹرائل کا اب میں اس کیس کی طرف آتا ہوں جو ساکو بشیر صاحب نے فرمایا کہ یہ میئی میں دی گئی تھی میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب یہ کیس ایک ایڈیشنل سیشن جج کو مارک ہوا اور اس وقت یہ نہیں کی گئی جو پائنٹ ٹریز نہیں کیا گیا اگر اس وقت کرتے ہیں یہ اس وقت کیا گیا جب یہ چارٹ فریم ہوا اس کے بعد ہی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب چالان بھیجا گیا کیس عدالت میں اس وقت جیرڈیشنل والا پوائنٹ ریز کر دینا چاہیے تھا ان کو ابھی آپ کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاس لسٹ اٹھا کر دیں کہ لوگ کس طرح اپنے کیس کی فکسیشن کے لیے دکے کھا رہے ہیں تین تین چار چار سال سے ان کے کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے اور جس طریقے سے یہ ان کیسز کی ان اپلیکیشن کی فکسیشن ہو رہی ہے یہ روٹین سے ہٹ کے ہے ٹھیک ہے ایک بہت ہی امپورٹن شفصیت ہے سابق وزیراعظم ان کو ملنا چاہیے لیکن ہر ایک انسان ہر ایک شخص جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ میں اپنڈنگ ہے اس کے کیسز بھی ان کی جو ارجنسی کی نویت ہے ان کو مدر نظر رکھے فکس کر دینے چاہیے نہیں ہوتے ہی لیکن کیے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آلاترین عدلیہ نے کسی کو ریلیف دیا تو وہ دو فیملیز ہیں ایک یہ ہے پی ٹی آئی کے چیرمین صاحب اور دوسری شریف فیملی عام بندے کی کوئی شنوائی نہیں ہے سر یہ ایک ایسا بیلو ہے ہمارے نظام انصاف کا جس پر بہت ساری انگلیاں ہر وقت اٹھائی جاتی ہیں ہم اگر حسن عزت پاش صاحب دو تین کیسز میرے ذہن میں آ رہے ہیں ایک ابھی ایف آئی کا منی لانڈنگ کا کیس چل رہا تھا سولہ عرب روپے کی منی لانڈنگ کا لار کی ایف آئی کی عدالت میں لیکن ڈیڑھ سال تک وہ کیس چلا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ فرد جرم ہی آئیت نہیں ہو سکی اس میں سے ڈیڑھ سے زیادہ بلکہ چلا اس میں چھ مہینے تو ایسے تھے جس میں وہ اپوزیشن لیڈر تھے شباز شریف صاحب اور اس کے بعد پھر چھ مہینے وہ نہیں ہو سکی اور پھر جب وزیراعظم بن گئے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا امکان ہی ختم ہو گیا تقریبا اور بغیر فرد جرم آئیت ہوئے ہی وہ بری ہو گئے ایک اور کیس جو ہے ورانہ سنواللہ صاحب کا مثلا وہ تین سال تک فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی آچھا اس میں بھی کبھی گواہ نہیں ہے کبھی وکیل نہیں ہے کبھی جو بیان دینے والا وہ نہیں ہے کبھی شریک ملزم نہیں ہے شریک ملزمان ہی پورے نہیں ہوتے سالداتوں میں دو مہینے کی تاریخ پڑ جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نواز شریف صاحب کا کیس دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اور مجھے جو ہے وہ ناہل کر دیا گیا ایک اور منی لونننگ کا کیس نیاب عدالت میں بھی چل رہا تھا شریف فیملی کے خلاف اس میں بھی ایک سو دس گواہ تھے لیکن تین ساڑھے تین سال تک کیس سلا آٹھ گواہوں کے بیان صرف ریکارڈ ہو سکے اور اس کے بعد اس میں بھی وہ بری ہو گئے بغیر جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوئے تو کیا یہ ہمارے ہاں عدالتوں میں کیس ٹو کیس ہوتا ہے کہ کس کی سپیڈ کتنی رکھنی ہے کس کا فیصلہ کب سنانا ہے کس کی فرد ہے جو ہم آئیت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی کیا یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے یا کس کوئی قانون میں پروسیڈر موجود ہے میرا خیال ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بڑی لاؤڈ این کلیر میں نے نام لے کے کہا ہے یہ علمیہ ہے ہماری عدالتوں کا اور چونکہ ہم اس پروسس کا سارا حصہ ہیں وقتی بتی سال مجھے ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ نارملی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا عام اکیوز جو ہیں ان کے کیسز اس طرح سمات نہیں ہوتے دیکھیں باب جی ہے کہ فرد جرم آئیت نہیں ہوا ڈیٹھ سال تو اس کی کوئی ریزنگ ہونی چاہیے اب آئے اکیوز پورے نہیں ہیں وہ ہو گئے جب بھی گواہ نہ ہونے کی بات پہ ارجن ہوگا تو وہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ فرد جرم آئیت ہونے کے بعد دعاوں کو طلب کیا جاتا ہے فرد جرم آئیت ہونے سے پہلے گواہوں کو نہیں طلب کیا جاتا تو فرد جرم آئیت کرنے سے پہلے گواہوں کا بہانہ بنانے والی بات میرا خیال ہے وہ شاید آپ کو صحیح رپورٹ نہیں کی گئی ہاں اگر فرد جرم آئیت ہو گیا ہے اس کے بعد گواہ نہیں آرہے تو یہ ایک چیز ہے اب اگر آپ اس کو اس کیس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو توشہ خانہ والا کیس ہے میرے خیال میں جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق صرف دو گواہ تھے چونکہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے پیش کی اور ان پہ جرہ ہو گئی دو ہی گواہ تھے دونوں نے کارڈ ہو گئے ہیں ہاں تو اتنے اتنے ٹائم میں یہ ہونا ممکن ہے مجھے تھوڑی سی جو فیلنگز آئی ہیں جلدبازی والی وہ یقیناً آپ اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں میں کاسٹ آف ریپٹیشن خود پر دوبارہ کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ویدن سیون ڈیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہوں نے تیسرے دن ان کی اپلیکیشن کہ جی کہ منٹینیبل ہے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ایٹ لیس سکس یا سیون ڈیز تک ان کو جانا چاہیے تھا ویٹ کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وہ کلاس آبان کو ان کو سن کے پھر ڈیسائیڈ کرتے یہ میں اس کی مجھے جو ایک نظر آئی کہ یہ ان حیث لگے اس حوالے سے یہ عدالت کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ہمائیوں دلاور صاحب ایڈیشنل سیشن جاج جائے ہیں کال انہوں نے سیشن جاج ہونا ہے ایک آئی پروفائل کیس وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں تو ان کو یہ تمام تقاضے ملحوظے خاطر رکھنے چاہیے تھے جو شاید کسی وجہ سے انہوں نے جلدبازی میں یہ کام کیا تھا